ایک لڑکی کی پانچ سیکنڈ کی ویڈیو نے پوری قوم کو ایک پاؤں پہ کھڑا کر دیا اور پوری قوم نے اس ویڈیو کو اتنا زیادہ وائرل کیا کہ ہماری قومی ٹیم کو جنہیں ہم قومی ہیروز کہتے ہیں ان کو بھی سٹیڈیم سے اس ویڈیو کی پاروڈی کرنا پڑی اور انہوں نے اس ویڈیو کے اوپر پاروڈی کر کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا اور اگر دوسری طرف آئیں تو اسی قوم کی بیٹی اور اسی ملک کی بیٹی زارہ نئین نے اے سی سی اے کا اگزام دے کے پوری دنیا میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی لیکن کیا آپ نے اس خبر کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیا آپ نے اس خبر کو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا کیا ہمارے کسی بڑے چینل نے اس کے اوپر بات کی کیا ہمارے کسی بڑی سلیبرٹی نے اس کے اوپر بات کی تو شاید ہمارا اصلی مسئلہ ہی ہے کہ ہم نے اپنی قومی ترجیحات کو حسی مزاگ اور گانوں تک محدود کر لیا ہے یہاں تک کہ سوشل میڈیا جو انٹرنیشنل ہے وہاں بھی ایک نالج کیا گیا زارہ نئین کو انڈیا کے اندر جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کیا گیا لیکن پاکستان کے اندر اس کی پرسنٹیج بہت ہی افسوسناک رہی ہماری ترجیحات مکمل طور پر غلط سائٹ پہ جا رہی ہیں خدارہ ان بچی اور بچیوں کو اپریشیٹ کیجئے جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں نہ کہ ان لوگوں کو جو اپنے چھچورے پن کی وجہ سے لائم لائٹ میں آتے ہیں